ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو آج میں آپ لوگ کے لیے بہت زبردست ہے پچھل ماسک کیر امڈی لے کے آئیوں آئی ہو بھی آپ کو پسند آئے گی یہ ریسپی بہت زبردست ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ کو گلاس سکین ملتی ہے یہ سکین کو صاف کرتے سو اگر آپ اس طرح کی گلاس سکین چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا کچھا دودھ ہم نے کچھا دودھ لینا ہے اور اس کو ہم پین میں ڈال دیں گے آپ نے اس میں فریش راو ملک ہی استعمال کرنا ہے یہ آپ کے چہرے کو نیٹ اینڈ کلین کرے گا اور آپ کی سکین کو بہتر و تازہ کرے گا اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی چینی شگر ہم لیں گے ایک سے دو چمچ آپ نے اس میں شگر ڈالنی ہے چینی ہماری سکین کیلئے بہت ہی مفائدہ مانگ ہوگی اس ریسپی میں سو اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی حلدی ٹرمیرک لیں گے ہم ایک چمچ اس میں ہاف یا ایک چمچ جتنی آپ چاہیں اتنی اس میں شامل کریں گے اس سے آپ کی سکین پہ کلر نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے سو اس کو ہمیں حلدی ٹرمیرک شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے موسیقی آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلکی آنچ پر پکانا ہے اس طرح پکانا ہے کہ یہ دودھ آدھا راج ہے مطلب گھڑا گھڑا یہ دودھ بن جائے اور اس کا پیسٹ تاکہ زبردست تیار ہو اس کو اس طرح کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ ہماری سکین کو زیادہ سے زیادہ بینیفیٹ ملک موسیقی 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 بوائل کرنا ہے اور اس کا تھک پیسٹ تیار ہو جائے تو اس کا چولہ باندھ کر دینا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے راکھ دیں گے یہ اس کو زیادہ بھی تھنڈا نہیں کرنا ہلکا ہلکا یہ تازے پانی کی طرح تھنڈا ہو ٹھیک ہے اس کو ہم باول میں ڈال لیں گے تو اچھی طرح سے یہ دیکھیں زبردست یہ تھک تھک سا ہمارا مل کر تیار ہو گیا ہے ہلدی والا ہم جو اس میں مین ایڈ گری انڈینڈ ہیں وہ ہے بیسن ہم بیسن لیں گے اور ساتھ میں ہم گندم کارٹائی ویٹ فلور لیں گے اس کو ان دونوں کو کی مدد سے ہم نے یہ پیسٹ تیار کرنا ہے ایک چمچ آپ اس میں بیسن شامل کریں گے اور بیسن شامل کرنے کے بعد اس میں ایک سے دو چمچ آپ نے ویٹ فلور یعنی کہ گندم کارٹا اس میں ڈالنا ہے اور اس کو کسی برش یا چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس طرح سے اچھی طرح مکس کرتے جائیں جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اگر آپ کو لگے یہ پتلہ ہے تو آپ نے اس میں آٹا تھوڑا سا اور شامل کر دینا ہے اسی طرح آپ اس کو آپ نے ایک دم سے آٹا اس میں نہیں ڈالنا آپ نے ایک سے دو چمچ ڈالنا ہے اور پھر اس کو مکس کرنا ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ نے اور اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ ایک زبردست ٹھیک ٹھیک سمووٹھ پیسٹ تیار ہو سو اس طرح سے ہم اس کا ٹھیک ٹھیک پیسٹ تیار کر لیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ایلو ویرہ جل آپ نے ایلو ویرہ جل لینی ہے آپ چاہیں تو اس میں تازہ ایلو ویرہ بھی جل ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بزار کی ایلو ویرہ جل ڈالوں گے آپ نے اس میں ایک سے دو چمچ ایلو ویرہ جل کے شامل کرنے ہیں جب اس میں آپ شامل کریں گے ایلو ویرہ جل تو یہ پیسٹ اور بھی زبردست ہو جائے گا تاکہ یہ ہماری سکن کو زیادہ سے زیادہ بینیفیٹ دے پہ ایلو ویرہ جل ہماری سکن کی کو ٹائٹ کرنے بھی بہت ہی زبردست انکریڈینٹ ہے اور یہ اس کے استعمال سے سان برن ڈیمیج سکن رپیر ہوتی ہے ایکنی وغیرہ کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے یہ ایک بہترین سورس ہے جو نیچرل ہے اور اس میں کوئی بھی کیمیکلز نہیں ہوتے یہ آپ کی سکن کو اور یہ ماسک آپ کی انٹی ایجنگ کو بھی کنٹرول کرے گا اور چمکدار گلووی فشل آپ کو دے گا موسیقی 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 موسیقی